بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نویت بلاب اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا ہنگامی اجلاس وزارت قانون نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی دوبارہ تکروری سے متعلق وزارت دفاع کی پہلی سمری پیش کرتی دوبارہ سمری جاری کرنے نہ کرنے پر مشاورت جاری سپریم کورٹ کا آرمی چیف کی مدت ملاسفت میں توسیق کے طریقے کار پر اعتراض نوٹیفیکیشن پر عمل درامت روک دیا عدالت عثمانی درخواست کو حضف نوٹس میں بدل دیا ریمارکس دیئے یہ عوامی مفاق کا معاملہ ہے اٹانی جنرل کو کل حتمی درائل دینے کی ہے داہیت وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تنقید کا خوف ہے نہ فکر توقع ہے وزیراعظم عدیہ کے وقار پر حرف نہیں آنے دیں گے چیف جسٹس اتھر مین اللہ کے ریمارکس مشرف کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے وزارت داخلہ کے اصدا پر عدالت لگی سلام آباد ہائی کورٹ نے اس سیکٹری قانون کو کل ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دے دیا لہور ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی وفاق کی حکومت کو اٹھائیس نومبر کے لیے نوٹس جاری وزارت قانون سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور سمری طلب ایڈیشنل اٹرنی جنرل مصطافی کہتے ہیں زمیر اجازت نہیں دیتا کہ مشرف غداری کیس کی پیروی کروں تارک خوکر نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق کی درخواست دائر کی تھی پنجاب کی بیروکریسی میں بڑی تبدیلی چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر کی عہدے سے چھٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کے ہداہر سیکٹری داخلہ میجر ریٹائرڈ آسم سلیمان کو ذمہ داریاں مل گئیں لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجبا سی پیک اٹھارٹی کے چیرمن مقرر چار سال کے لیے ذمہ داریاں سنبھالیں گے آسم سلیم باجبا کمانڈر صدرن کمانڈ سمیت اہم عودوں پر فائز رہ جکے ہیں حکمران جماعت کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا اہم مرحلہ تحریک انصاف نے ایل ایل سیز ڈونرز کی تفصیلات اور آرڈر ریپورٹ سکروٹنی کمیٹری کو فراہم کر دی وکیل کہتے ہیں ہم سے جو کچھ مانگا کیا دے دیا ہے سماعت اٹھائیس نویمبر کو پھر ہوگی فنڈنگ کس نے کی کہاں سے ہوئی کتنی ہوئی الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹری نے مسلم لیگ ڈونر اور پیپلز پارٹی کو سوال نامہ دے دیا تمام تفصیلات طلب تحریک انصاف کے رانو معافہ روح حبیب کہتے ہیں راہ فرار مسلم لیگ ڈونر کا وطیرہ لمبی تاریخوں کے دن گئے اب جواب دینا پڑے گا خیبر پاکتونخواہ میں سینٹ کی جنرل سیٹ پر تحریک انصاف نے میدان مار لیا زشان خانزادہ کو ایک سو چار بوٹ ملے متحدہ اپوزیشن کے پرزندلی کا سکور اکتیس رہا فلاحی ریاست قائم کرنا حکومت کی اولین ترجی غربت کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقتامات کر رہے ہیں وزیراعظم عبران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے کتاب آلینڈ کی ملکہ میکویما نے احساس پروگرام کو سراہا کہتی ہیں خواتین کو با اختیار بنانے میں مدد ملے گی پیمز میں زیر حلاج آصف الہزرداری کی طبیعت سنبھل نہ سکی گردن کے کھچاؤ شگر اور بلڈ پریشر کے ساتھ دل کی تقلیف بھی بڑھ گئی ڈاکٹرز نے سابق صدر کے چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی مقبوضہ کشمیر میں روز ظلم کی نئی داستان ایک سو چودہ دن سے زندگی قید پلواما میں کابز فورسز نے مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا فائرنگ اور پیلٹ گنڈ سے متعدد زخمی برطانیہ کی سٹی کاؤنسل میں وادی کی صورتحال پر قراردات متفقہ طور پر منظور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشبیر مکران کوسٹل ہائیوے پر خوفناک حادثہ بس کھائی میں چاہ کھری نو آفراہ جام بہاگ ڈیرہ اسماعیل خان مرے تیز رفتار بس ٹیکٹر ٹولی سے جا ٹکرائی دس جانے چلی گئی یہ دیکھ لیں آپ کراچی میں خاتون کی قانون شکنی سگنل توڑنے کے ساتھ اخلاقی حدیں بھی توڑ ڈالیں ٹرافک پولیس آفیسر کو دو ٹکے کا کہتی رہی توفانے بدتمیزی سوشل میڈیا پر وائر قانون کے رکھ والے نے قانون کی دھجیاں اڑا دی حدرباز سیشن کورٹ میں ایس ایچو نے گن نکالی داماک کو گولی مار کر زخمی کر دیا ملزم گرفتار انگلینڈ میں ملک کا نام روشن کرنے والی سکریبل ٹیم کی وطن واطسی کراچی ائرپورٹ پر قومی ہیروز کا بھرپور استقبال اماد علی کہتے ہیں حکومت سکریبل کے کھیل کو فروغ دے تو ہر ٹائٹل جیت سکتے ہیں یورپی ملک البانیا میں چھے آشاریاں چار شدد کے زلزلے نے تباہی مچاتی چھے اپتا دھلاک تین سو سے زائر زخمی متحدد امارتیں زمین بوز امدادی کا اروائیاں جاری دائش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کا سراغ لگانے والا کتہ وائٹ ہاؤس کا میمان بنا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے استقبال کیا تعریفی کلمات کہے اور جہاسپرگ میں موسیقی 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 موسیقی